الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد گزشتہ گردانے الحمدللہ آپ کو یاد ہو چکی ہیں تو آج ہم پڑھ رہے ہیں فیلِ عمر فیلِ عمر کی انشاءاللہ جو گردانے ہیں وہ ایک تو مخاطب معروف ہے اس کا پھر آگے تاقید ہے فقیلہ اور نونِ خفیفہ کے ساتھ پھر مخاطب مجہول ہے یہ دو گردانے اصل یہ دونوں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں انصر انصرہ 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 تو اس میں آپ کے لئے ثانی یہ ہے کہ اس کے چودہ چودہ نہیں سیگئے بلکہ چھے سیگئے ہیں اس کے تو ترجمہ کیسے ہوگا ایک کا کر دیتا ہوں انصر تو ایک مرد مدد کر انصرہ تم دو مرد مدد کرو یہ جو ہم مذکر کا سیگئے زیادہ مرد مدد کرو انصری تو ایک عورت مدد کر انصرہ تم دو عورتیں مدد کرو انصر نہ تم زیادہ عورتیں مدد کرو آگے اس کا ترجمہ بھی ہے اس میں ضرور والا ترجمہ آجائے گا اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں میں ضرور والا ترجمہ آجائے گا کیونکہ یہ تاقید ہے ترجمہ وہی رہے گا تو ایک مرد ضرور مدد کر اور یہ مخاطب مجھول ہے تو ایک مرد مدد کیا جائے اور اس میں آپ لے آئیں گے تو ضرور والا ترجمہ آجائے گا یعنی ترجمہ انشاءاللہ واضح ہے آپ کے لئے مشکل میں اصل چیز یہاں پہ ان کو یاد کرنا ہے حفظ کرنا ہے یہ فعل امر کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے فعل امر مخاطب معروف انصر انصرہ انصرہ وہی طریقہ پرانا ہی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے انصر انصرہ انصرہ اس کو تین تین بار پانچ پانچ بار سات سات بار پڑھیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے پھر انصری انصرہ انصرہ یہ سارے مذکر کے ہیں اور آخری تین مونس کے ہیں انصر انصرہ انصروں انصری انصرہ انصرنا بالکل اسی طرح آگے لِتُنصَر لِتُنصَرَ لِتُنصَرُ لِتُنصَرِ لِتُنصَرِ لِتُنصَرَ لِتُنصَرْنَا ان کے ساتھ آپ نے بانون یعنی فیلِ امر مخاطر معروف موکت بانونِ فقیلہ یہ کہا جائے تو آپ نے سنانا ہے انصرنہ انصر سے انصرنہ آخر میں نون لگانا ہے اور یہاں سے چونکہ یہ سکون تھا تو جب نون اس کے ساتھ ملانا ہے تو سکون کے ساتھ یہ پڑا نہیں جا سکتا اس کو حرکت دے دی گئی انصرنہ بن گیا انصر سے انصرنہ جی انصرنہ انصران نہیں انصرنہ یہ بھی تین تین یاد کرلیں انصرنہ 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 یہ آپ نے نا دائیں بائنی کرنا یہ ایک ایک زبر زیر کے ساتھ دیکھیں سیغہ بدل رہے ہیں تو یہاں انصرنہ را کے اوپر کیا ہے زبر آپ کو نظر آرہی ہے اسی طرح جمع کے سیغے میں آپ دیکھیں تو آپ کو وہی پیش نظر آرہی ہے یہ فرق ہے ادھر باہد کا اور یہ علامت کس کی ہے جمع کی یہ دیکھ لیں کتنا زیادہ فرق ہے اس لیے اس کو اچھے سے یاد کرنے انصرنہ انصرانی انصرنہ تین تین یاد کرلیں انصرنہ انصرانی انصرنانی انصرانی اور ادھر بھی انصرانی دونوں سیم ہو جائیں گے اس کو یاد کرنے کے بعد انصرن 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 بس یہ تین سی کہیں گے بانون تکی خفیفہ کے کیونکہ آگے جو علف ہے علف بھی ساکن ادھر بھی علف ساکن ادھر بھی علف ساکن تو آگے نون جو یہ بھی ساکن ہوگا تو یہ التقائے ساکنین اس پر لازم آجائے گا دو ساکنے کٹھے ہو جائیں گے پڑھنا دشوار ہے اس لیے وہ سیغہ ہی نہیں ہے نہ یہ نہ یہ نہ یہ انصرن 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 تو اس کو یاد کرنے کے بعد لیتنصر لیتنصرن لیتنصر لیتنصرن بلکل اسی کے آگے نون ثقیلہ لگانا ہے لیتنصرن 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 تو یہ آپ اچھے سے اس کو یاد کریں انشاءاللہ یہ فعل عمر یاد ہونے کے بعد جو غائب کے سارے سیغے ہیں یہ آپ کو ویسے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی چھے چھے سیگے ہی ہیں اس کو اچھے سے یاد کریں فعل عمر کو انصر انصران انصر 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 ن انصرن جب آپ سے کہا جائے گا فعل عمر مخاطب معروف سنائیں تو اس میں نون تاقید ثقیلہ اور خفیفہ بھی ساتھ ہی سنا دینا گردان کے پھر کہا جائے گا مخاطب مجہور اس میں بھی بالکل یہی سیغے آپ نے سارے کے سارے پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک